سلام علیکم چلو ہم آج اٹھا بھی کہ وہ ہے سم امپارٹن اکیلیبریم کانسپٹ ان اگزامپلز ٹھیک ہے نا تو ہم کچھ بیسک اگزامپلز کے ساتھ جائیں گے اور ڈیفرنٹ کیسز ڈسکرس کریں گے ٹھیک ہے نا اکیلیبریم کے حوالے سے کہ اس طرح اس سے کس طرح کے امسی آتا ہے ایٹا میں اور ہمیں کس طرح سے سال کرنے تو فیلہ جو امسی کیوں سے اس میں ہمیں گیون ہے کہ ایک میٹر کا راد ہے ٹھیک ہے نا وہ پائیوٹڈ ہے سینٹر پر سینٹر پر جس جب سینٹر پر پائیوٹڈ ہے تو مطلب یہ بھی 0.5 میٹر ہے یہ سیڈ بھی 0.5 میٹر ہے ٹھیک ہے نا اگر ایک کو ہم ہاپ کرے تو 0.5 بچتا ہے نا اس سیڈ پر ایک پورس ایکٹ کرتا ہے جو کہ ہے ٹین نیوٹن اپورڈ کی ڈائریکشن پر ٹھیک ہے نا تو یہ ٹارک ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ ہمارے ساتھ گلاک وائز ٹارک ہوتا ہے ٹھیک ہے کونسا گلاک وائز اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک پورس ہے ایف فورس ہے وہ ہمیں وہ فورس پائنڈ کرتے ہیں کہ وہ کتنی ہے تو یہ پورس بھی کیا ہے گلاک وائز ہے کیا ہے گلاک وائز ہے تو ایک بات یاد رکھنا کہ ایک ویلیبریم کے دو کنڈیشن ہے پیدا کنڈیشن یہ تھا کہ سم اپ ٹار از ایکول ٹو زیرو اور سم اپ ایف ایس ایکول ٹو زیرو ٹھیک ہے نا اگر ہم یہاں پر سیکنڈ کنڈیشن لگاتے سم اپ ٹار از ایکول ٹو زیرو بیٹ ایک بات سیاد رکھنا کہ جو گلاک وائز ٹارک ہوتا ہے مطلب گلاک وائز ٹارک یہ نیگٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر جو انٹی کلاک ایسی سے ملک سکتا ہو انٹی کلاک وائز ٹارک جو ہے نا وہ فازٹ ہوتا ہے اوکے تو گھر ہم یہاں پر لکھیں اوکے اب یہاں پر سم اپ ٹار ایکول ٹو زیرو تو یہ ہمارے ساتھ ٹاون ہے یہ ہمارے ساتھ ہے ٹا ٹو تو یہاں پر یہ ہمارے ساتھ ہے مائنس ایف ایف این ٹو آر ٹھیک ہے مائنس ایف این ٹو وارٹ آر اوکے ایک بات ہاتھ رکھنا کہ یہاں پر جو انگل ہے وہ نائنٹی ہے ٹھیک ہے نا نائنٹی ہے نائنٹی اور نائنٹی انگل پر ٹارک کیا ہوتا ہے وہ میک زیمام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں انگل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اوکے یہ ہمارے ساتھ کس کے برابر ہے زیرو کے برابر ہے اب مائنس یہ اپ ہمیں گیون ہے مائنس ٹین آر آر کتنا ہے فائنٹ فائف اوکے مائنس ایف یہ ہمیں فائنٹ کرنا ہے اور آر کتنا ہے فائنٹ فائف زیکل ٹو زیرو اب یہاں پر اس سے اگر ہم مائنس کامن لیا پھر مائنس سے ڈیوائیڈ کرے تو مائنس مکمل ختم ہو جائے گا اور یہ مرصد بچ جائے گا کیا ہے فائف فلس ایف زیرو فائنٹ فائف میں نے مائنس کامن لیا ڈیوکل ٹو ڈیوو اوکے اب یہاں پر ایف زیرو فائنٹ فائف اس ایکل ٹو ایف او اس طرف چلا جائے گا تو مائنس پائپ بن جائے گا اگر ہم ایف فائنٹ کرنا چاہے تو یہ ہمارے ساتھ ہے szacaksın gerekiyor an-5 تو یہ Hindi نام آiltiad آنے plateớaufen ہم o ڈیورو ساتھ کریں مائنس 5 ڈیورو فہنس 5 ڈیورو فائد فائیس ہیں стор Layman iego stab at سمت بین اس پنٹ تو ہمارا انجب مامالس ٹن اوکیک اکیس ہے ہمارا مرحبت ہو گیا کہ ارسے جا سکتے ہیں کیس طاقت نے کس طرح قسم میں کرتے اب ہمارے ساتھ ایک ارساھی آج نمبر ٹو میں سے نمبر ٹو بھی سیم kgبت بتانا ضرور یہ ہے کہ ماملہ کیا ہی وہ بھی کہہ رہے کہ ایک میٹر راڈ ہے تو وہ بھی صدر پر پویٹ ہٹے ہی ہے هو ایک خیات قیتہ ایچی دیا میں کچھ میٹر ریڈ میں کرنا گی جتا ہوں اس سائد پر ایک فورس فکر کرتا ہے ایک is equal to 10 نیوٹن اور ایک پورس یہاں پر ایکٹ کرتا ہے اے فور سے یہاں پر ایکٹ کرتا یہ ہمیں فائنڈ کرنا ہے بٹ ایکٹنگ اٹھرٹی انگل ایکس ایکسز ہم کہہ سکتے ٹھیک ہے نا تو اب ہم اس کو کس طرح سال کر سکتے یہ بھی ایز یہ اس کے لئے بھی ہوئی گرہ ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ کون سا ٹرک لاکوائز ہے کون سا ٹرک انٹی کلاف نیکی ٹرک 협عہ ہمارے ساتھ کلاک وائز ہے کلاک وائز نیکیتے ہوت سا ہوتا are ایک ساٹ جو ہمارا ساتھ uh in tick likewiseہ film ہوتا ہے تو f ہمارا ساتھ ٹین ہے اور اگر یہ ٹو میٹر ہے یہ سنٹر پر پر یاد ہے تو یہ مرسات مکن رہے جائے آگا اور یہ بھی کتنا ہوگا آر میٹر traktor ون مٹرHello اب یا اپر دیکھیں یہ ہمارے ساتھ مائنس ہوگا کہ کلاک وائز ہے اور یہ ہمارے پازیٹیو ہوگا فازیٹیو ایف ہمیں فائنڈ کرنے اور یہ مرسط ہے آر ون میٹر ہے اور سین تریٹی کیونکہ ہمیں پتہ آئے کہ ٹارک اسی کو ٹو آر کراس ایف آر کراس ایف آر ایف کراس پرادک میں ہم کہہ لکھتے ہیں سین سین تیٹا تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے آپ کو پتہ ہوگا لیکن میں جس اگزیمپلز کے طور پر سمجھا رہا ہوں یہ مرسط مائنس ٹین اسیور کے برابر ہوگا ٹھیک ہے نا مائنس تین پلس ایف جسین تریٹی ایز ونور ٹو کیا ور ور ٹو برٹو زیکول کے ایکوال ٹو آف ایپ اینٹو وولور ٹو ہی ہمارے ساتھ برابر ہوگا کس چیز کا پلس ٹین کا کنگیٹ ماینس ٹین اس طرف گیا ٹھیک ہے تو اپ ہمارے ساتھ برابر ہوگا کس چیز کا ہمارے ساتھ ہے بس ایکوال ٹو 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 ٹی اوکے تو ایتا آج کا کسٹن امید آپ لوگ کو فسن آیا ہوگا لیکن آج اسے پہلے ہم لیکچر ختم کرنے سے پہلے میں اور اگزامپل میں دیتے ہیں کہ نا وہ بھی توڑا اسے ڈیفرین نا اور امیدیو سی اپکے بود کانسی پیروہ کچھل چلتے ہیں اس نکس کانسی پیدا کیا کیسا ہے اوکے میں توڑا کسٹن لکھوں اوکے اچھا چلتے ہیں اپک اپک ایمپارس ایک میٹر 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 رائی ٹھیکی نا ون میٹر ہے وہ کتنا ہی ون میٹر ہے اوکے اور ہم نے کیا کیا ہے یہ پوائنٹ ہے 400 سنٹی میٹر پر اس پوائنٹ پر 400 سنٹی میٹر پر یہ ہمارے ساتھ ہے 400 سنٹی میٹر اس کو ہم نے 400 سنٹی میٹر پر پائیوٹ پائیوٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس پوائنٹ پر ہمیں اس کا ویٹ پائنٹ کرنا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ویٹ ہمیشہ سنٹر اپماس پر لگتا ہے نا جو سنٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سنٹر پر لگتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہے ویٹ یہ ویٹ ہم نے کیا کرنا ہے پائنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ سنٹر پر لگتا ہے ٹھیک ہے جو ویٹ پائنٹ کرنا ہے اچھا تو گری ون میٹ 400 میٹر ہے اور ہمیں یہ بھی کرائی کہ اس یہاں پر جو فورس لگ رہا ہے وہ کتنا ہے یا پر جو فورس لگ رہا ہے وہ ہے 10 نیوٹن کتنا ہے 10 نیوٹن اور ایک اور فورس لگ رہا ہے کون سی پاس لیبر وہ ہے ست سو سنٹی میٹر پر یہ پوائنٹ ہے پوائنٹ پر ایک پورس ایکٹ کر رہا ہے وہ بھی ہے 10 نیوٹن ٹھیک ہے نا تو ہمیں ویٹ پائنٹ کرنا ہے کہ ویٹ کیا ہے تو اس کے لئے بھی ہم ایکویلیبریم کا سیکنڈ کنڈیشن لگائیں گے کہ سم اپ ٹارک اس ایکوڈ ٹو زیرو بڑھ ہمیں یہاں پر بھی یاد رکھنا ہے کہ ٹارک کو دیکھنے کی کس پوزیشن میں کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز ہے ٹھیک ہے نا تو گر ہم اس ٹارک کو دے کہ یہ مرسط کلاک وائز ہے اگر ہم اس دو کو دے کوئی بھی کلاک وائز ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کنڈیشن لگانے یہاں پر کتنے ٹارک روڈیوس ہو سکتے ہیں کتنے پورس ہے جتنے فورس ہو گئے اتنے کلاک ٹارک روڈیوس ہوں گے ایک پورس تو یہ ہے دوسرا پورس یہ ہے تیسرا پورس یہ ہے اور ہر ایک کا جو مومنٹ آم ہے وہ اگر ڈسٹنس پرام یہ گر ہمیں سپورس کے لئے مومنٹ آم پائنٹ کرنا کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا اس پورس سے مومنٹ آم تک جو پائنٹ پائنٹ تک جتنا ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے نا اس پور ہندرد سنتی میٹر کتنے میٹر کے برابر ہے پور ہندرد یاد رکھنا پور ہندرد سنتی میٹر is equal to 0.4 میٹر and 700 سنتی میٹر is 0.7 میٹر اوکے یہ دیکھو میں نے لکھ لیا پور ہندرد سنتی میٹر is 0.4 میٹر 700 سنتی میٹر is 0.7 میٹر سمپ کنڈیشن لگانے ٹھیک ہے نا یہ پورس ہے اپ ون ٹھیک ہے نا مگر یہ مائنس لیں گے ہم ٹھیک ہے نا یا سارے مائنس لیں گے ٹھیک نا یہ تین او فورس تین اٹھار کیا ہے انٹی کلاک ساری کلاک وائز ہے تو مائنس اپ ون انٹو کیا یہ ہمارے صرف 0.4 ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد مائنس یہ ڈبلیو ڈبلیو کے ساتھ اگر ہم کونس دیسنس کتنا ہے یہ ہمارے صرف 0.5 ہے ٹھیک ہے نا کتنا ہے ہی یہ ہمارے صرف 0.5 ہے اور ہمارے صرف ہمارے صرف 0.4 کے درمیان ہمارے صرف 0.1 ٹھیک ہے نا اگر ہم مائنس کے 0.5 سے 0.4 تو ہمارے صرف 0.1 یا پر ہم 0.1 لکھیں گے ٹھیک ہے نا اور مائنس یہ بھی نگیٹر ہوگا کیا یہ بھی ہمارے صرف 0.4 داریکشن میں کس داریکشن میں کلاک وائز ڈائریکشن میں تو ہم یہاں پر لکھیں گے ٹین نیوٹن یعنی اگر ہمیں اس کو اپ 3 اپ ٹو مانے اپ ٹو این ٹو یہ اس کا مومنٹ آن کتنا ہوگا ساتھ سیون ہونڈرڈ ٹو فور ہونڈرڈ کتنا ڈسٹنس ہے یہ ہمارے صرف 0.3 ہوگا ٹھیک ہے نا مرحب کو سمجھ آ رہا ہے کہ میرا مطلب کیا ہے ڈیکول ٹو ڈیرو اوکے مائنس ایک پونی ہمارے صرف مائنس ٹین انٹو ڈیرو پائنٹ فور مائنس ڈبلی او ڈیرو پائنٹ ون minus ڈو کتنا ہے پو ہمارے ساتھ ہے ٹین ٹو ڈیرو پائنٹ 3 ایکو لسے رہا ہم اس کو صحی fetch ڈیرو او ڈیرو پائنٹ ون ڈیرو پائنٹ Centre هاشتہ مائنس ٹین مائنس 10 مٹیپٹیر بائی 3.3 یہ مارے ساتھ آتا ہے مائنس 3 is equal to 0 اگر ہم اس کو سال کرے مائنس 4 مائنس و 0.1 مائنس 3 is equal to 0 یہ مارے ساتھ مائنس 4 اور مائنس 3 یہ مارے ساتھ آتا ہے مائنس 7 مائنس و 0.1 is equal to 0 تو یہ اس طرح چلا جائے گا تو مائنس و 0.1 0.1 is plus 7 اور مائنس و is equal to 7 divided by 0.1 تو اگر ہم 7 کو تقسیمی divided by 0.1 کرے تو یہ مارے ساتھ 70 بچتا ہے مائنس و is 70 تو یہ مائنس اس طرح چلا جائے گا تو مائنس 7 مائنس 7 نیوٹن تو ہمارے ساتھ جو انسر ہے مائنس 7 نیوٹن مگر میرا مطلب آپ کو بتانے کا مطلب کیا تھا کہ ہم اس طرح کے question کیسے کریں گے اس سے جو ایٹا میں ایک ایم سی کیو ضرور آسکتا ہے ٹھیک ہے نا اس ڈائیگرام سے آپ یاد رکھنے میں دوبارہ ریوائز کرتا ہو آپ کو پہلا کیس کیا تھا کہ ہمیں جسٹ پورسز گیون تھے ہم نے جسٹ اس پر سمپ ٹاک سیکنڈ کنڈیشن ہے وہی لگایا تھا سیکنڈ کیس میں کسی انگل پر تھا پھر بھی وہی کنڈیشن لگائی نہیں تھی تھڑکیس جو ہمارے ساتھ ہے اس میں ہمیں ویٹ فائنڈ کرنا ہے اگر یہاں پر اس میں یہ بھی وہی کیس ہے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر تری پورسز ہے تو یہاں پر تری ٹارکس پروڈیوز ہوں گے پر ایک پوائنٹ یاد رکھنا کہ جو کلاک وائز سٹار کے وہ ہمارے ساتھ نگیج ہوگا اور انٹی کلاک وائز ہمارے ساتھ پازیٹ ہوگا اگر اس کی اس ٹائپ کیسن کے کوئی پرابلم ہو تو آپ کمینٹ میں پوچھ سکتے ٹھیک ہے نا فیس بک پیج پر پوچھ سکتے اور ہمیں مجھے ووٹس اپ پر بھی کر سکتے ایک قسون اوکے تینکیو